موسیقی کیتھلک لیسیہ کی مسیح تلیم کیا ہے؟ جانیں گے ان کو اور بھی قریب سے ہمارا خاص کارکرم کیٹیکیزم آف دا کیتھلک چرچ میں جائے شکی پیارے واسی پرمیشور اتے سوڑا جو بشوا سے ہے ایمان ہے اے دبارے ویچار کر دے ہاں اسی پرارتھنا کے لیے کہ پرمیشور ساڑھے بوتھی نو کھولے تیس سانو آنشش پردان کرے پیارے پربجی اسی تیرے تانواد تیرے شکر کر دے ہاں اپنی آتما نال سانو پر پھور کر پیارے پربجی بشواس کرنا یہ تیرے دان ہے اسی سمجھ دے ہاں تجھے کر تو ساڑھے دماغ نو کھول دا نہیں اپنے روشنی نہیں پاؤن دا اسی کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اسی کر کے جس طرح تو سانو پیار کردہ ہے ساڑھے لیے اپنے پتر نو پیج دیتا ہے تیرے پویترات مانو ساڑھے تیرے دول دیتا ہے اسی آتما نال ساڑھے من نو روشن کر ساڑھے دماغ ہوتے ساڑھے دل ہوتے اپنے پیار پھری آگ پا دو تاکہ اسی جو ساڑھے ایمان ہے وشواس ہے اس تے بارے وچار کر سکا صحیح بول سکا صحیح سن سکا تے وشواس تے عمل کر کے جیون پیدا سکا اسی مانگ دے ہم اپنے پروفو پیاریو اسی وچار کر رہا کیس جو پرمشور نے جو کچھ بھی ساڑھے تے پرگڑ کیتا ہے جہاں پروفو ساڑھے سامنے کھول کے کچھ رکھ دا ہے یہ ساڑھی جمعویری بنتا ہے کہ اسی اور نانو قبول کرنا سویکار کرنا اسنو کہندہ ہے پرسنل اڈھیرنس پرسنل اڈھیرنس دا مطلب یہ ہے میں ویکتگل طورتے جیڑے سچائی میرے سامنے پروفو نے پرگڑ کیتا ہے اس سچائی نو میں پورن طورتے اپنا ہوں دے ہاں جس طرح کی اس سچائی ہونو میرے جیون دا حصہ بن دا ہے یہ ہے وشواس دا مطلب میں ایمان رکھ دا ہاں تو میرا جو ایمان ہے یہ ایک پرسنل سرندر ہے پورن طورتے میں اپنے آپنو پرمشور دے اگے سوم دے ہاں اس دے چرناندے وچھ رکھ دے ہاں کہ پروفو جی جیڑے سچائی تو ساڑے تے پرگڑ کیتا ہے میں اس نو سویکار کر دے ہاں یہ وچھ خاص گل یہی ہے کہ میں مندہ ہاں کہ تو خدا ہے تو میں ایک سرشتی ہاں اسی پیچھے یہ ویکھیا ہے کہ اسی سرشتی ہون دناتے پرمشور جو سرجنہار ہے اس پرمشور دے بارے سارے سرشت کیا ساڑی بدھی اسنو پوراں طورتے نہیں سمجھ پائیں گے اتنا ہی سمجھ پائیں گے جتنا پرمشور نے ساڑی دماغ تے بیچھ جو کپیسٹی ہے کتنا اسی انو سمجھنا ہے او دے مطابق او سانو فضل دےوے گا اتنا ہی اسی سمجھ پائیں گے تو پرمشور دی یہ اچھا ہے کہ اسی اس دے بارے جانن کیونکہ جدوں تک اسی پرمشور نو جاندہ نہیں ہیں اسی اید بارے پیچھے دیکھیا ہے جے کر اسی کسے نو جاندہ نہیں ہیں اسی انو پیار نہیں کر سکنگے تو پرمشور دی اچھا یہی ہے کہ اسی اس نو جانن پوراں طورتے جانن تاکہ اسی اس پرمشور نو ہی پیار کرن اسی کر کے ہی پرمشور نو پیار کرن دی جو فیکلٹی سے جو ساڑے اندر یہ جو قبیلیت ہے یہ سانو دیتا ہے تاکہ اسی پرمشور نو جاند سگیے اتے جتنا اسی ایک بھلے چیز نو ایک بھلے انسان نو جنا جیادہ اسی انو جانے گا انہ جیادہ ساڑا انہ دنال پیار ہوئے گا آندر ہوئے گا بھکتی ہوئے گا کیونکہ پرمشور پھلائی دا سرود ہے سوما ہے اسی کر کے جنا اسی انو جانے گا انہ جیادہ اسی اسنو پیار کر سکنگے جے کر اسی انسان نو جاننا شروع کرے گا شروع شروع بچ انسان نو اسی باہر لی طورتے ادھے اچھا ہی دیکھے گا اور ہولی ہولی پدہ چلے گا کہ اس کے اندر کا ڈواپن ہے کئی برائی ہے کئی کمی ہے کمجوری ہے تو آکے چل کے وہ پیار بھڑھن دی تھا کئی باری وہ پیار نکھل جاندہ چھوٹ جاندہ ہے یہ سی دیکھتے ہیں ہاں شروع شروع دے بچ نوجوان لڑکے لڑکے آپسی نا پیار ہے پر پیاشا دی تو بعد ہولی ہولی جے تم ایک دوسرے نو توڑا نزدیکی دے بچ سمجھنا شروع کردہ ہے پھر پدہ لگتا ہے کہ ہاں جس طرح ہم بارلی طورتیں دکھائی دیندہ ہے وہ آندر اتنا تو نہیں ہے کئی کمی ہے کئی کمجوری ہے جی دیکھاراں پھر پرانی جہاں پیار ہوندہ نہیں ہے پھر ہولی ہولی پھر اسنو ڈیولپ کرنا اسنو پھر دوبارہ جگانا تینا کمجوریان دور کرن لئے کوشش کرنا یہ سب جیروری تو ہوتا ہے پھر پرمیشور پوراں ہے پوراں تو عورتیں پھلائی ہیں تے پرمیشور پربھو کیول پھلا ہے واقعی اور کوئی نہیں تو اسی کر کے ایک بار پرمیشور نو جو جاندہ ہے وہ اسنو پیار ہی کر سکنگے اس تو علاوہ جہیں جان سکنگے اس دے جے کر اسنو جان لیا ہے جاندہ مطلب یہ ہے کہ اپنے بدھی اپنے دیماغ نو صحیح طریقے سے استعمال کر کے انہوں جان لیا ہے ادھے اس دے نال اڈھیرنس ہوندہ ہے تو ساڑھا جو ریسپونس ہے جدہ پربھو نے ساڑھے تے اپنے اپنے پرگڑ کردہ ہے پوراں نیم دے وچے پرمیشور نے پرگڑ کردے ہوئے آیا تے ہونے نوے نیم دے وچے پربھو نے اپنے پتر دے راکھی ساڑھے ہوتے پوراں طورتے اپنا سب کچھ کھول کر دیتا ہے تے اسی ویکیا ہے کہ جو اس نے اپنے پترنوں دے دیتا ہے اس نے سب کچھ سانے دیتا ہے تے وہ پترنے سانوں آتما بھی دیتا ہے ساڑھے وچے رہن لائی تے آج اسی یہ سوچ دے ہاں کہ ساڑھا جو وشواس کے اسی جو کہندے ہیں کہ کہ اسی میں امار رکھتا ہاں آئی بلیو اس کا کیا مطلب ہوندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سوٹے میں امار رکھتا ہاں میں اسنو جاندہ ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسنو پوراں طورتے جاندہ ہاں پر میں اسنو جاندہ لائی اس دے بارے اور زیادہ جانکاری لیند لائی کوشش کر دیا تے ادھے وچے ساڑھا جو امان ہے پورانے نیم دے وچے جو تیاری چلدہ سی انہوں سمبورن کر دیا پروفیش مسیحہ تو ادھے وچے ساڑھے وشواس دے خاص جو امان دی حصہ ہے یہ ہے ٹرنیٹرین ڈاکما پاک تسلیس خدا ہے تو میں امار رکھتا ہاں سبتوں پہلا ایک خدا ہوتے ہیں ایک خدا جس نے سارا کچھ نو بنایا ہے سب سرشتی کیتا ہے اتے اس پر میں شروع تھے میں جو دوں وشواس کر دے ہاں میں اپنے آپنوں اس دے حوالے کر دے ہاں میں پرسنل اڈیارنس پوراں طورتے وکتیوں طورتے میں اپنے آپنوں اس دے حوالے کر دے ہاں کیوں اس ہی کر کے یہ میں سویکار کر دے ہاں کہ جو کچھ بھی پرگٹ کیتا ہے یہ پرمیشور نے پرگٹ کیتا ہے تو جے پرمیشور نے پرگٹ کیتا ہے تو پھر وہ وشواس یوگ ہے کیوں گی پرمیشور سچیائی ہے پھلائی ہے اتے پیہار ہے تو وہ جو پرگٹ کردہ ہے اس دے وچھ کوئی نکالنے والے چیز نہیں ہے وہ پوراں طورتے وشواس رکھنے والی چیز ہے پر یہ پرگٹاوہ جو وشواس سانو لے کے چلدہ ہے ادھے وچھ ساڑھا جو وشواس ہے خدا ہوتے وشواس اس نے آگے چل کے ساڑھا وشواس ییشو مسیح اتے ہوندہ ہے کیونگی پرفو ییشو خدا دا اکلوتا بیٹا خدا دا اکلوتا پتر تو میرا جو وشواس ہے جدو مسیح رسولان دے کلمہ دے وچھ کریڈ دے وچھ جدو مسیح ایمان دے بارے دیکھتے ہیں میں ایک خدا باپ بیٹا آتے رو پاک ہوتے وشواس کا آتے اس کے بعد پھر کلیسی آتے باقی سے جا تو ایک خدا ہوتے جو ساڑھا ایمان ہے وشواس ہے ایک خدا باپ ہوتے وشواس ہے جس باپ دے بارے ایک پتر نے ساڑھے تے پرگٹ کیتا ایک پرفو ییشو ہے سانو خدا باپ دے بارے سمجھایا ہے پرفو ییشو نے پرے میں میں ادھے بیٹا ہوں میرے پیدادی مرجی میں پورا کردہ میرے پیدانے میں نکال دیتا ہے تو پرفو ییشو ایک پیداد بارے سانو دستا ہے تو پرفو ییشو خود جدو اسی طرح دستا ہے پیتا بھی یہ شمسید بارے کہندہ ہے اسی یوردن دریہ دے بیچ ویک دے ہاں مرکز دے انجیل دے بیچ پہلے باپ دے بیچ دے دیکھتے ہاں کہ جدو پرفو ییشو ببتسمہ لیا سورگ تو ہم آواز آئی خدا دی آواز پیتا دی آواز یہ میرا پیارا پتر ہے جس تمہیں خوش آم مستمباد آگے بھی اسی یہ دیکھے گا نو باپ دی ساتے بیچ بھی یہ دیکھے گا جدو پرفو ییشو دے روپا اندرن ہوندہ ہے پخاڑتے اتھے خدا باپ چیلے آندے سامنے یہ سچائی پرگڑ کردہ ہے یہ میرا پیارا پتر ہے اس تو سنو تو پرفو ییشو کون ہے تو ساڑھا بشواس ایک خدا باپ تے ہو گیا ہے جس نو پرفو ییشو نے ساڑھے تے پرگڑ کیتا ہے تو ایک ییشو مسیح ہے جو خدا دا بیٹا ہے کلوتا پتر ہے جس نو خدا باپ خدا پرگڑ کردہ ہے اتھے جس نو پویتر آتما پرگڑ کردہ ہے پویتر آتما ہی سانو ییشو مسیح نو پہچانا لئی کہ یہ پرفو ییشو ہے پرفو ییشو خدا ہے جس طرح سندو تمہ نے کہا میرے پرفو میرے پرمیشور میرے خدا تو اے آیلان کرنا ہے تو آتما ہی اے سچائی تو اسی اے تیسرے گلول آ گیا ہے تو خدا باپ تے میرا بشواس ہے خدا بیٹا پرفو ییشو ہے اس تے ساڑھا بشواس ہے پرفو ییشو نے دسیا میں تو میرے پیدا ایک ہی ہاں تو یوہنا دی انجیل دی سولہ ستارہ باپ دیوچ وشیش کر کے پرفو ییشو کہے گا کہ کس طرح پیدا اور پتر میں یا تے میرے پیدا ایک ہی ہاں ایک تا دیوچ ہاں تو ساڑھا جو وشواس ہے تو پتر اتے ایسی وشواس رکھتے تے پتر تے وشواس ساڑھا دماغ تے روشنی پاون والا ہے پاویتر آتما تے پاویتر آتما دے بارے پرفو ییشو ہی سانو سمجھایا ہے کہ میں تو آڑے لئے مدد کر کر لانگا تے جیدہ ہم اڈوکیٹ جو تو آڑے لئے مددگار ہے وہ جیدہ ہم تو آڑے کو لائے گا وہ تو آنو ساریاں گلان دی سچائی تو آنو دسے گا تے جو گلہ میں تو آنو دسیا ہے وہ تو آنو یاد کروائے گا تو ساڑھا وشواس روپاک اتے ہے پاویتر آتما تے پاویتر آتما ہی یہ پرگڑ کردہ ہے سند پاولوس سند دسے ہا پہلا کرندوس دی بھارے باب دی تینے بچ کہے گا کہ کوئی بھی یہشو نو پرفو کہہ کے پکار نہیں سکنگے کہ جیدہ اندک آتما انہا نو پریرید نہ کرے تو پاویتر آتما اتے وشواس کرنا یہ بھی ساڑھے وشواس تی حصہ ہے تو خدا باب اتے وشواس کرنا خدا بیٹھے اتے وشواس کرنا خدا روپاک اتے وشواس کرنا تو پاویتر آتما سانو یہ سچھا یہ دسدہ ہے پرگو سانے دسے گا پاویتر آتما پرمیشوردی آتما ہی پرمیشورنو ٹھیک طریقے سے جانتا ہے کوئی پرمیشورنو نہیں جان سکنگے یہ پرمیشوردی آتما ہے جو پرمیشوردے اندر لیا گلہ ساڑے تے پرگٹ کرنا ہے پرمیشورد ساڑے تے خدا باب تے بارے سب کچھ پرگٹ کیتا ہے تے پویتر آتما دے بارے سانو دسیا ہے پرگٹ کیتا ہے تو یہ پویتر آتما ہونا بیٹا اور باپ دا افسی پیار ان کے سمبند اس دے بارے پویتر آتما ہی سانو چانن دندہ ہے تو اسی کر کے ساڑی یہ جمعواری ہے جو پرمیشورنو نے ساڑے تے پرگٹ کیتا ہے انہاں گلہ ہوتے وشواس کرنا بہت جیروری ہے اس وشواس دے مطلب ہے کہ اس وشواس دے آتھاری دے جندگی بیتانا ہے اسی اس دے بارے اور کئی جگہ کئی باری سوچتے ہاں کہ خدا باب بیٹھا تے روپا پاک تسلیس خدا ایک دائی بچرہنوالا خدا ہے تو اس نے اپنی ہی سروب تے ہی انسانو بھی بنایا ہے اتپتی دے گرندے اسی کر کے کہندہ ہے کہ انسانو پرمیشورنے اپنی سروب تے بنایا آتمی تے عورت بنایا تو پرمیشورن دے سروب ہے انسان جنانو آپسی پیار اتے اگدہ بچرہن لئی ہی پرمیشورنے بنایا ہے اسی کر کے پریوار پریوار دے بچے آپسی پیار اتے آپسی اگدھار یہ ہونا جیروری ہے پر یہ کر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو برائی دے آتمہ ہے وہ نانو کھیر لیا ہے وکھرا کرندلے اسی کر کے پویتر آتمہ جو پرمیشورنے پیار دے آتمہ ہے وہ جتے واس کردہ ہے وہی سانو خدا باپ تے بیٹھے دے بارے سمجھائے گا اسی سمجھ پائیں گے اسی طرح اسی پیار کر سکنگے تے ساڑھا جو جیون ہے اسی پاک تسلیس خدا دا پردی روب بڑھنا پردی بیم بڑھنا ہے تو جیویں پاک تسلیس دیں اپسی پیار تے اکتائی دے بچوں رہندہ ہے اسی طرح ہر پریوار تاڑے پریوار پتی پتنی تاڑے بچے اپسی پیار تے اکتائی دے ایک چھن ہونا چاہیدہ ایک پردی روب ہونا چاہیدہ یہ ہے کلیسیہ کلیسیہ دے حصہ جو ہے تو آج اسی یہی بکھیا ہے کہ پرمیشور نے اپنے اپنوں ساڑھی تے پرگٹ کیتا حقا ساڑھی جو ریسپونس ہے جواب ہے وہ یہی ہے کہ پروفو میں وشواث کر دا تو جو میں وشواث کر دا اسنوں میں جاننا جیروی ہے میں اسنوں جانا لئی کوشش کر دے اوس پرکو use جاننا میں اپنے بدھی میرے دیماک جتنا پرکو میں نے دیتا ہے اسنو استعمال کر کے اس پرمیشورنو جانن لئے کوشش کر دے ہا جدے وچ پفتر آتما سانو فصل دندہ ہے کہ اسی پرمیشورنو جان سکیے اتے اسنو پیار کر سکیے اتے اس دی محیمہ دے حصے دار بنی ہے اتے اس دے چھن یا اس دے پردروب بن کے اس انسار دے وچ رہنا کہ پریوار آپسی پیار دا ایک دا دا چھن ہے جو کلیسیا دے چھن ہے تے پاک تسلیس کو دا دا چھن ہے تیسی کر کے گھر وچھ لڑائی چھکڑا یہ ہونا نہیں چاہی دا پدی پتنی آپسی سنگھرش کرنے کے لئے نہیں آپسی پیار اتے اگدہ وچھ رہن دلی ہے تو یہ پرمیشور دی جو پردروب ہے سوروب بن جاندہ ہے اب اسی پرارتھنا کریے کہ پرخو نے جو وشفاظ کرن لئے سانو دسیا ہے اس وشفاظ نو ٹھیک طریقے دے نال سمچھن دلئی اسی کوشش کے لئے پرمیشور ساڑھی مادت کرے گا پیارے پروجی اسی تیراتا نوا تیرے شکر کر دے خم تو دیالو ہے مہربان ہے جو سچیایاں پروجی تو ساڑھے تے پرگٹ کیتا ہے اینا سچائیاں سارے دل لاتے دماغ تنال سویکار کر کے انہوں ساڑھے روزانہ جندگی دا حصہ بناؤن دلئے پروجی سانو آشش دے خدا باپ جو سانو پیار کردہ ہے جس نے اپنے پتر نو ساڑھے لئے پیج دیتا ہے جس نے ساڑھے لئے سولی ہوتے جیون قربان کر کے مر کے جندہ ہو کے سانو جیون دیتا ہے اتے اس نے ہی ساڑھے ویچ پویتر آتما کل دیتا ہے جو پویتر آتما ساڑھے اندر رہے کے سانو پریڈد کردہ رہندہ ہے خدا نو پیار کرن لئے پتر نو بیٹھے نو یشو نو پیار کرن لئے اتے اس پیار دی ایک دا ساڑھے اپنے پریوار ساڑھے اپنے سماج دے بچ بھی فائلاؤن دے لئے وہ پریڈنا دندہ ہے اس سے پاک تسلیس خدا دے پردروب بنکے اس دا چند بنکے جندگی بھی داؤن دے پرو جی سانو آشش دے پیارے پروفت تیرے وچن سنن والے سب لوگ انو آشش دے ویشیش کر کے بیمار لوگ جو پریوار کی پریشانی دے بچ ہے پدی بطنی جو ایک دوسرے نو سمجھے نہیں پاتے ہیں تے بچے جو مادہ پیدہ دے پیار آدھر نہیں کرتے ہیں مادہ پیدہ اپنے بچے آدھر صحیح دیکھوال نہیں کرتے ہیں انہا سب دے وچ پیارے پروفو اپنی آتما کر دے اپنے وچن درہی پاب دی برائی دی طاقت نو پروف جی دور کر دے تیرے پویتر لہو دنال انہیں مہر لگا کے اپنی شکتی دنال پویتر آتما دی شکتی دنال انہیں پر دے تاکہ پروفو جی تیری مہیمہ تیری وڈیائی ترہ تنواد کو کر سکے پوری قدرت والے خدا باپ ماتے بیٹھے تیروں پاک توڑتے ہوئے تیتور نال ہمیں شہر رہے ہیں آمین ساریانو یہی شکی